موسیقی 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 کہ آپ کے خیال میں پیٹریارٹیزم کیا چیز ہے یہ میرے حال میں پیٹریارٹیزم ایک بہت وسیع معنی میں استعمال ہونے والے لفظ ہے بیسیکلی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب قوم کا ہر فرد اور قوم کا ہر ادارہ جو اس کو کام اسائن کیا جائے وہ صحیح طریقے سے اس کو کرے اور ہر جو بھی فیلو اپنے قوم کی جو ترقی ہو اور قومی مفاجہ اس کو مقدم رکھے تو اس کو پیٹریارٹیزم کہہ سکتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی خیال میں ٹیچرز کا کیا کردار ہوتا ہے آپ میں محب وطنی کا جذبہ جگانے میں محب وطنی کا جذبہ جگانے کے لیے ٹیچرز کا سب سے اہم کردار ہے کیونکہ جو بچے ہیں وہ قوم کا مستقبل ہیں ٹیچرز کا ایک فرض تو یہ ہوگا کہ وہ بچوں کے بہتر سے بہتر ان کی اپنی تربیت کریں نمبر دو اگر ٹیچرز اپنے فرائز جو ہیں ایسا طریقے سے ساتھ انجام دیں گے وہ اپنے وطن کے ساتھ حب وطنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں والدین کس حد تک جہاں معاون ہوتے ہیں جذبہ محب وطنی کو پیدا کرنے کے لیے والدین کا سب سے بڑا فرض تو یہی ہے کہ اپنے کنٹری کی اچھی امیج اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کو پوزیف جتنے بھی ایفیکٹس ہیں یہ ملک کے وہ بیان کیے جائیں اس طریقے سے تاکہ بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ اپنی مادر لینڈ کے ساتھ ان کے لیے اپنی جان قربان کر سکیں اور ہر چیز ایسا چو اچھا آپ کے خیال میں آپ مجھے بتائیے کہ استادزہ یا والدین کون زیادہ معاون ہوتا ہے جذبہ حب وطنی پیدا کرنے کے لیے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ استادزہ اور والدین دونوں کا ہی ایک جیسا کردار ہوتا ہے حب وطنی کا جذبہ پیدا کرنے میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ استادزہ کو بھی اسلام نے والدین کی حیثیت ہی دی ہے اس لیے دونوں کا کام ہے کہ وہ حب وطنی کا جذبہ پیدا کریں کیونکہ استادزہ بھی بچوں کو اپنے سٹوڈنٹس کو اپنی ہی اولاد کنسیڈر کرتے ہیں وہ ان کو بیسے ہی پڑھاتے ہیں تو اس لیے دونوں جو ہیں وہ ایک اچھا کردار ادا کرتے ہیں اور دونوں ایسا انسٹوڈیوشن سرپ کرتے ہیں حب وطنی پیدا کرنے آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا نساب ہے ٹھیک ہے پڑھائی کا تو آپ مجھے یہ بتائی کہ اس میں جو ہمارا ایک سبجیکٹ ہے مطالعہ پاکستان اب جہاں تک مجھے بتائی کہ سٹوڈنٹس نے تو وہ پڑھا اور چھوڑ دیا تو کیا وہ معاون ہے یہ پیٹر آوٹیزم جگانے میں it all depends جیسا کہ میں ہم نے ابھی بتایا کہ آپ کو ٹیچر کیسے ملے گا the curriculum is excellent نساب ہمارا بہت اچھا ہے ہمارے ٹیچر کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ what we owe to ourself and to our country اس کو اس کے انٹرپیٹ کیسے کرنا ہے وہ ہمارے ٹیچر کی گائیڈلین اچھی ہونی چاہیے نساب ہمارا بہت اچھا ہے جو ہے ایکسٹرکرکلر ایکٹیوٹیز ہیں وہ کس حد تک مددگار ہوتی ہیں پیٹر آوٹیزم جگانے میں like 14th august پہ functions وغیرہ کرنا اور debates وغیرہ ایکسٹرکرکلر ایکٹیوٹیز کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ basically یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ 14th august آتی ہے لوگ جوتیں چھوٹی رہ دیتے ہیں کوئی as in celebration نہیں ہوتی جب تک ہمارا جگائیں گے نہیں ہمارے اندر یہ پتا نہیں چلے گا ہم لوگوں کو کہ 14th august کو پہلے کیا کچھ کرتے آئیں تب تک تو کچھ نہیں ہوگا ایکسٹرکلر ایکٹیوٹیز ہے وہ ویری بگ رول ہے آپ کے خیال میں کیا ٹیچرز پارک سٹریڈیز کو اس طرح سے لے کے پڑھاتے ہیں کہ جس سے آپ میں مجازمہ محبت وطنی جاگے پارک سٹریڈیز کا کیونکہ میں نے تو ایک ہی ٹیچر سے پڑھا ہے اتنا کوئی مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے تو ٹیچرز کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کرکلر کرکلرم اس اوکے ٹھیک ہے لیکن ٹیچرز کو کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا ہسٹری پولٹیکل ہسٹری سے ہٹ کے بھی بتانا چاہیے جو بات ٹھیک ہے کرکلرم جو ریلیٹیو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کو یہ بتانا چاہیے کہ پیچھے کیا ہوتا آ رہا ہے تو ناظرین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کی جو سٹریڈیز سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹیچرز کو نصاب سے ہٹ کر بھی ایکٹیوٹیز کرنے چاہیے اور سٹریڈنٹس کو بتانا چاہیے کہ ان کے ملک کی کیا اہمیت ہے ناظرین ہمارے سے یہاں پر ایک گروپ بیٹھا ہوئے آپ کو بھی ہم ان سے ملوائیں گے بات کرتے ہیں کہ ان کے حیال میں پیٹریوٹیزم کیا ہے اسلام علیکم آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں پیٹریوٹیزم کیا ہے دیکھیں جی کہ ہر جو دنیا میں موجود ہر شخص ہے وہ کسی نہ کسی مٹی کا بنا ہوئے اور اپنی مٹی سے ہرے کو پیار ہوتا ہے تو میرے نزدیک بیٹریوٹیزم وہ ہے جو اپنی مدر لینڈ مدر آردھ کے لیے وہ جذبہ جو دنیا کے کسی بھی خطے سے زیادہ ہے اس کو محبوب ہوتا ہے تو کسی بندے کے اندر جو چیز اس کو محبوب کرتے ہیں اس کے مٹی کی خوشبو ہے یا اس کے اندر وہ جذبہ جو اپنی جان تا کسی خطے آردھ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو اس کو میری نزدیک بیٹریوٹیزم کرتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پر اپنی پیٹریوٹی فیلنگز جو ہیں آپ کے اندر وہ کیس طرح کی ہیں آپ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہماری جو پہچان ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے تو ایسے ملک کے لیے ایسے خطے کے لیے جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے اس کے لیے کوئی بھی قام انسان خود کر سکتا ہے ہمیں یہ بتائیے کہ آج کی جو جنریشن ہیں آج کی جو سٹوئرنس ہیں آپ لوگ کی جنریشن کے مطابق آپ کیا سمجھتی ہیں کتنے پیٹریوٹک ہیں بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں ان کے جذبے سے پتہ لگتا ان کے مرے ایک جذبات ہی لگاو پایا جاتا ہے کہ وہ اس چیز میں بڑی اموشنل ہوتے ہیں کہ ہمارے چودہ آنکاز تھاری اس کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اپنے گھروں کو جھنڈیوں سے اپنے شہروں کو چلالا کرنا ہے ان کے دل میں بہت لگن ہوتی ہے بلکہ وہ ہمیں بھی اس کو ویلنس دیتے ہیں جو کوئی نیا ٹاوک اخبار میں ٹی وی پر یہ کس طرح چلتا ہے وہ ہمیں بھی بتاتے رہے وہ تاریخ سے بہت لگاو ہے تالہ پاکستان ہمارے لئے بہت معاون ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے ملک کے بارے میں اپنی تاریخ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے ملک کے لئے کتنی قربانیت دیئے ہیں ہمیں اس کے بارے میں اس سے بہت پتہ چلتا ہے اور ہم اس سے بہت زیادہ اس سے ہم نولیج حاصل کر سکتے ہیں آپ کے ٹیچرز آپ کو آپ کی کنٹری وغیرہ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں ہنگے تو آپ کے ٹیچرز آپ کیا سمیتے ہیں وہ ہلپفل ہوتے ہیں آپ کو آپ کے کنٹری کے بارے میں اویرنیس دینے کے لئے ہماری ٹیچرزیں ہمیں ملک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ملک پاکستان کب قائم وہ ہر بارے میں یہ باتیں ہماری لئے بہت ہلپفل ثابت ہوتی ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت اچھا بہت ایک پراؤگرس دی کہ ہم نے پاکستان کے مطالک بہت سے باتیں حاصل کی کہ پاکستان کب ازاد ہوا اور اسے کس نے ازاد کیا اور اسے کس لئے ازاد کیا گیا دیکھا جائے تو آج کل کے نوجوان آپ کو پتا ہے کیا کہا رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کیا جو بڑوں نے کیا جو پہلے کیا وہی تھا آج کل کے درست کچھ بھی نہیں کہا رہی ہے اسلاف نے ہماری قربانیاں دیں ہیں اس ملک کو اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے ان کو فراموش نہیں کرنا ہوگا ان کو یاد رکھتے ہوئے اپنے آپ کو میرے خیال سے پیٹریارٹیزم کا سب سے بڑا سبق یہی ہوگا اور اس حساب سے اپنے آپ کو ڈھال کے اس ملک کو جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا ان چیزوں کو ان قانون کو جو انہوں نے جس کے لیے قربانیاں دی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ دنیا میں ہم سے بہتر لوگ کئی اور ہوں گے دل میں جذبہ ہونے چاہیے اپنے ملک کے لیے جس طرح اپنے گھار کے لیے ہر چیز بتا کرتا ہے اس طرح اپنے ملک کے لیے بھی کرنے چاہیے اگر چودہ اگست نہ ہوتا تو آج ہم ہی ہوا آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے تو کسی بھی مسلمان کے لیے اور کسی بھی آزاد انسان کے لیے اس کی آزادی کا دن شاید زندگی میں سب سے زیادہ مائنی رکھتا ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کی قدر و قیمت جاننی چاہیے اور اس کو پرجوش طریقے سے منانا چاہیے ناظرین اساتزہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ایک بہت اہم کردار نبھاتے ہیں آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اساتزہ اپنا کردار کس طرح سے نبھا رہے ہیں اپنے سٹورنٹس میں جذبہ حبل وطنی پیدا کرنے کے لیے تیچرز کو تھوڑا سا اور ان کے ایموشنز کو یہ سا منپیولیٹ کر کے اس کو ڈائیکشن دینی چاہیے تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے سوڑی تیچرز کو اس طرح کے سبجیکس ہیں جسے پاکستان سٹوڈیز ہے یا اسلامی سٹوڈیز ہے سٹل تیچرز کو تھوڑا ورک آؤٹ کرنا پڑے گا آپ کی خیال میں جو ہمارا نساب ہے یہ کہ ست اغموان ہے بچوں میں جذبہ حبل وطنی پیدا کرنے کے لیے بچے بات تو یہ ہے کہ ہمارا نساب آج کل کا جو ہے میرا نہیں خیال کہ بچوں میں حبل وطنی کا جذبہ بیدار نہیں کرتا بہت زیادہ کرتا بات کی ہوتی ہے کہ جب ہم جیسے کہتے ہیں کسی بھی فیلم میں آئیں تو جذبے جوان ہوتے ہیں تو بچے بھی جب ہم کلاس میں لیکچر دیتے ہیں بچوں کو مورل ویلیوز پہ کافی لیکچرز دیتے ہیں ان کو بتاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کافی پوزیٹیو سنس میں لے کے اس کو آگے چلتے ہیں میرا خیال میں آج کا بچہ تو زیادہ پیٹریوٹک ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ اس سسٹم میں داخل نہیں ہوتا ہم ان کو جو بھی لیکچرز دیتے ہیں ظاہر ہے آئیڈیالوجی کی باتیں ہوتی ہیں تو اس حد تک جب بچہ یہ سارا کچھ سنتا ہے تو اس کو پوزیٹیو سنس میں لیتا ہے لے کے چلنے کا عظم بھی ہوتا ہے اس کے پاس لیکن جب وہ سسٹم میں داخل ہوتا ہے جب وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو اس کو بلکل اپیزٹ چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر وہاں پہ وہ جو ہے نا فرسٹیشنز کا شکار ہو جاتا ہے وہاں پہ یہ بلکل کنفلیکشنز آ جاتی ہیں کہ کہاں پہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں میرا ٹیچر ٹھیک ہے یا یہ معاشرہ ٹھیک ہے تو ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی چینجز آلانی ضروری ہیں بچوں کو بھی پیٹریوٹک بنانے کے لیے پیٹریوٹیزم بچوں میں کم نہیں ہوا آج کی نوجوان نسل بھی اتنی ہی محبے وطن ہیں جتنی کے پہلے تھے صرف یہ ہے کہ بچوں کو آگاہ کیا جانا چاہیے پھر یہ ساری ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشے کے ساتھ اضافی یہ ایک فرض جو ہے اس کو بھی پورا کرے تاکہ ہم اپنی حب الوطنی کا ثبوت جو ہے زیادہ بہتر طور پر آدھا کرسکیں موسیقی پاکستان کی اس قدر ابتری کے باوجود ہم آج کے نوجوان وہی پاکستانی ہیں جو پاکستان کی کسی بھی پیمانے کی کامیابی پر پاکستان کی فضاوں کو پاکستان زندہ بات کے ناروں سے گھنجوا دیتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا نوجوان ہر طرح سے تیار ہے کیونکہ وطن کی بقاہ میں ہماری اپنی بقاہ بھی شامل ہے ناظرین پاکستان کے آج کے نوجوان بھی جذبہ حب الوطنی رکھتے ہیں ہاں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ کل کا نوجوان حصول کی جنگ لڑ رہا تھا اور آج کا نوجوان اپنی بقاہ کی جنگ لڑ رہا ہے ناظرین پاکستان قربانیوں کی سرزمی ہیں تو ہمیں ان حالات ان واقعات کو دھوراتے رہنا چاہئے جو ہماری بقاہ کے زامن ہیں میں اپنی باد منیر نیازی کی اس نظم پر ہتم کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے سارے شہر ہو زندہ رہو پاہندر ہو عظمت و حیبت کی دیوار ہو زندہ رہو پاہندر ہو باطل سے تم کبھی نہ ڈرنا ظلم کبھی منظور نہ کرنا عظمت و حیبت کی دیوار ہو زندہ رہو پاہندر ہو پاکستان زندہ بار آپ سب کو ساتھ کازمی اور ہماری پوری ٹین کی طرف سے چودہ آگست کی ہوشیاں بہت مبارک ہیں جشنی آزادی مبارک ہیں موسیقی